سرسا کے لگ سچوالے میں آنگنواری کارکرتاؤں کا دھرنا جاری ہے مانگے نہیں مانے جانے سے گسائی ورکرس اور ہیلپرس نے پہلے سرکار اور پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی اس کے بعد سٹیٹ کمیٹی کے آہوان پر مان ورت رکھ کر ورود جتایا ساتھی سوم وار کو بی جی پی جی جی پی نیتاؤں کے آوازوں کا گھراؤ کرنے کی چیتاونی بھی دی اور کہا سرسا حسار اور پتہ آباد کی ورکر اور ہیلپر سرسا میں اکٹھا ہوں گی اس دوران اکموں کی انتری دشان جوٹالا کے آواز کے سامنے دھرنا دیں گی ساتھی مانگے پوری نہیں ہونے تک آنگنواری کارکرتاؤں نے کوئی ٹریڈنگ نہ لینے کی بات کر دی اور میں سرکار سے یہی کہنا چاہتی ہوں پرشاسن ایک طرف تو ہمارے سیوہ سماپتی کے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں دوسری طرح ورکروں پر دباب دے رہے ہیں کہ پلیوے سکول کے جو سینٹر ہیں وہ کھولے جائیں اور پک ڈالیں یہ بلکل برداس نہیں کریں گے اور ہماری کوئی نئی مانگ نہیں ہے ہماری وہی مانگ ہے جو دوزار اٹھارہ میں اور ستمبر دوزار انیس میں ہماری مانگیں پوری لاغو کی تھی بھی ماننی تھی وہ ابھی تک لاغو نہیں کی ہے آج مہارا جی مون رہنے کا بھی ہم مون رہ کے روز پر درسن کریں گے اور اپنے سومار کی تیاری کے لیے میٹنگ کریں گے اس میں ہمارے سیٹو کے کرمچاری اور یہ اپنے سرو کرمچاری کے اور کسان سبھی کو یہاں اپنی میٹنگ رکھیں گے اور سومار کے ہم تیاری کریں گے جے جے پی وی جے پی کا ہموں آدھر نہ لگائیں گے جن کے کو ٹھیکے جاتے ہیں ہرنے جل سنسادن پرادکران نے بھو جل سنسادنوں کے ویوسائی کے اوپیوں کو لے کر پبلک ٹوٹیس جاری کیا اور بھو جل سنسادنوں کا استعمال کرنے والے ادیوگوں آدھار بودھ ڈھانچہ پریوجناوں اور کھنن کو پرادکران کے آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کر این او سی لینا انیوار کیا ہے اس کے لئے سبھی ہتکارکوں کو آخری موقع دیتی ہوئے اکتیس جنوری تک ریجسٹریشن کرنے کا وقت دیا گیا ہے پلول میں نفشا تسکری کے ایوروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ایوروپی گاڑی کی چھت کاٹ کر اس میں گانجہ چھپا کر لے جا رہے تھے انہیں اپراد جانچ شاکھا نے ہریانہ یوپی کومن بارڈر پر ناکے بندی کر گرفتار کیا برامت کیے گئے ایک سنتیس کلو گانجی کی قیمت قریب اسی لاکھ روپے بتایا جا رہی ہے